پاکستان و نام نیوزیلینڈ کے بیچ بینگلورو کے چننہ سوامی سٹیڈیم میں کرو یا مرو کا مخابلہ کھیلے گیا اس مخابلے میں پاکستان کی ٹیم جو ایک ہار کے ساتھ وشو کب سے باہر ہو سکتی تھی اس ٹیم نے جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں اپنی دوڑ برقرار رکھی ہے وہیں نیوزیلینڈ کی بات کریں تو پہلے چار مخابلے جیتنے کے بعد اگلے چار میچوں میں اس ٹیم کو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا بڑے ہی اتفاق کی بات ہے کہ اس مخابلے میں ٹیم انڈیا سے ہارنے کے بعد پاکستان اور نیوزیلینڈ دونوں ہی ٹیموں کو بیک ٹو بیک چار میچوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس مخابلے میں پاکستان نے سب ہی کو چوکا دیا کیونکہ فقر زمان کی تیز ترار تفانی شت کے پاری کے چلتے ٹیم نے مخابلہ 21 رنوز اپنے نام کر لیا لیکن ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا ہے کہ پاکستان کو آخر کار 21 رنوز سے جیت کیسے مل گئے ڈی ایل ایس میتڈ اس مخابلے میں اپنایا گیا اور ایسا کیا ہوا جس کے چلتے پاکستان چیز کرنے کے باوجود بھی وکٹ کے بجائے رنوز سے جیتا ہے چلیے اس ویڈیو میں آپ سب ہی کے کنفیوزن کو دور کیا جائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مخابلے کی ٹوز سے شروع کرتے ہیں پاکستان کے کپتان بابا رازم نے ٹاؤس جیتا انہوں نے پہلے گینبازے کا فیصلہ کیا ان کا یہ فیصلہ بہت خراب رہا کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ورلڈ کپ ہسٹری میں اپنا سب سے بڑا سکور لگایا 401 یہ نیوزیلینڈ کا اوڈیای کرکٹ میں دوسرا سب سے بڑا سکور بھی رہا ہے نیوزیلینڈ کے لئے راشن رویندر نے شتکی پاری کھیلی لیکن پھر پاکستان اس وشو کپ میں اپنے کرو یا مرو میچ میں 402 رنوں کا چیز کرنے اترتی ہے چیز کرتے ہوئے پہلا وکٹ پاکستان کا چھے رن پر گرتا ہے لیکن پھر اس کے بعد بابر اور فخر زمن کے بیچ کل 194 رنوں کی نابات ساجداری ہوتی ہے اس ساجداری کے بعد پاکستان کو جیت ملتی ہے دراصل میں اس مقابلے میں ایک نہیں دو بار بارش پڑی جب پہلی بار اس مقابلے میں بارش پڑی تب پاکستان کا سکور 160 رن ایک وکٹ کے نقصان پر تھا اور اوور تھے 21.3 بارش شروع کی پانچ بچ کے چالیس منٹ پر مقابلہ شروع ہوا تب ٹارگٹ تھا تین سو بیال اس کا یعنی کی چار سو دو سے ساٹھ کم پھر اس کے بعد اوورز کم کیے گئے اکتالیس اوور کا کھیل ہوا پاکستان جو 160 رن بنا چکی تھی اسے چاہیئے تھے 117 گیند یعنی کی 19.3 اوور میں 182 رن لیکن جیسے ہی پاکستان نے دو سو کا اکڑا چھوہ ویسے ہی پھر دوبارہ بارش ہوئی لیکن اس بار بارش اتنی تیز ہوئی کہ میدان سوخی نہیں پایا نہ ہی بارش رکھ پائے اور کٹ آف ٹائم جو کی 47 تھا اس سے پہلے اس مقابلے کو انت کر دیا گیا اور پاکستان کی ٹیم 21 رنوں سے جیت گئے دراصل میں ڈی ایل ایس میتھڈ کے حساب سے پاکستان کا سکور 25.3 اوور میں 180 ہونا چاہیئے تھا جیت کے لیے کیونکہ جو پار سکور تھا یعنی کی پار سکور کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر دونوں ٹیموں کا سکور برابر ہو اوورز کے بیچ میں یعنی کی 25.3 اوور میں دونوں کا ٹوٹل ہونا چاہیئے تھا 179 189 اگر 189 سے ایک رن کم ہوتا تو پاکستان کی ٹیم ایک رن سے میچ ہار جاتی 189 سے ایک رن زیادہ ہوتا تو پاکستان کو جیت ملتی 189 ہوتا تو یہ مقابلہ ٹائے ہوتا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک انگ ملتا لیکن اس ٹھٹی میں پاکستان کا سکور تھا 200 یعنی کی 189 جو پاکستان کے لئے پار سکور تھا پاکستان اس سے 21 زیادہ تھی اب اس ٹھٹی میں پاکستان کی ٹیم کو 21 رنوں سے جیت مل گئی یہ کہتا ہے ڈی ایل ایس کا میتھڈ یعنی کی ڈک ورث لویس کا میتھڈ اب یہ میتھڈ کیسے کام کرتا ہے یہ بڑے بڑے ایکسپورٹ بھی نہیں جان پائے ہیں لیکن پار سکور کے حساب سے آپ اس میتھڈ کو کنکلیوزن تک لے کر آ سکتے ہیں یعنی کی اینڈ ریزل فائنل ریزلٹ تک لے کر آ سکتے ہیں جیسے پاکستان کو اس میچ میں جیت مل گئی تو زیادہ کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ بس یہ سمجھئے کہ پار سکور جو ڈی ایل ایس میتھڈ کے حساب سے تھا وہ تھا 179 189 اب اس پار سکور سے پاکستان 21 رن آگے تھی 25.3 اوور میں پاکستان کی ٹیم کو اسی حساب سے 21 رنوں سے جیت مل گئی اور پار سکور کیسے نکالا جاتا ہے پار سکور نکالا جاتا ہے اوور سے 25.3 اوور میں 189 رن تک پاکستان کو پہنچنا چاہیے تھا بارش آنے تک لیکن پاکستان پہنچا 200 رنوں تک تو اس کنڈیشن میں پاکستان کو جیت ملی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی پاکستان کی جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں ان کے جانے کے چانس پڑ گئی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آگے ہوتا ہے کیا فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی بن رہی ہے پن انڈیا کے ساتھ